حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ تک حدیث پاک پڑھ جانت قصہ ختم حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ تردہ ویہو یہ ایک فیصلہ اندبارے حضور اللہ علیؑ اپنے زمانے جی فرمایا تو یمن جا تو فیصلہ کار انا علیؑ رضی اللہ عنہ تین ہزار ساتھ اٹھتی آپ مشکار شریف پڑھ رہا کتاب الامارہ والقضاء باب العمل فالقضاء والخوف قال اباس انہی رسول صلی اللہ علیؑ یمن قاضی کہ میں نے رسول کریم علیؑ نے جاج بنا کے قاضی بنا کے اپنے دور یمن پہ دیا کہ یمن دا علاقہ بھی آگیا مسلمانہ دے مساعد وہ تھے تو قاضی وہ تھے جسس سوہاں فیصلے کر رہے فکل تو یا رسول اللہ ترسلو نہیں وانا حدیث سن تو حضرت علیؑ نے سنوہا اللہ دے رسول تسی میں نے پیج رہے دے حضرت میں نے عمر ہے میری عمر بہت تھوڑی اسلام لے اندھے وہ دس سال داندھا کو ساتھ داندھا بارال چھوٹی عمر اور فیصلے کرنا جڑے میں نے علمی کوئی کتنا گواہی انس ہونی ہیں کتنا جراہ ہونی ہیں کیوں فیصلے جائیں اللہ سا یہدی کربا کا وی سب دل سانک اور قربان دے اللہ دے پاک فیصلے میری تو اس گلدی فکر کیوں کر دا اللہ تیرے دل نو آپ پہ صدہ رستہ سنجا جاؤ جاؤ گا اور تیری زبان نو رائے راستے رکھو ایک گورت تیرے دو بندے تیرے کو چگڑا لے پہلے دی سننکے اسے دے فیصلہ نہیں جاؤ گا جب تک دوسرے دی گل بی نہیں سنی مدہی تیمدہ رہے دو آنے بیان ایمان دارینا سننکے پوری توجہ ہونا اکی ترائیں پھر سوچ کے فیصلہ دینا فین وحر آئیے طبیل نالکل کزا جاؤں تو یہ کریں گا بیدی بھی سن لیے تھے دجھے بھی تین شاہ اللہ تین اوہ دے صحیح فیصلہ سجھوں گا اللہ آپ پہ صحیح کر لے تو ہویا کی پھر مجھے اللہ دے فکر مردہ جلا کیا تیرے دلوں ہدایت تے رکھو گا اور تیری زبان نے صدی رات کیا کالف ماشر کک توفیق زائم باز ہم دے اوزم باز پھر میں ساری زندگی کوئی فیصلہ نہیں کیتا ایسا جس میں شک ہویا ہو درابنی شک پہا بلکل کلیر کٹ گل میرے سامنے ہوں گی ایک فیصلہ بھی حضورت و باز آنے ایک ہیں تو میں ایسا نہیں کیتا جیس میں نے کوئی شک ہو گیا کیا ہے ٹھیک اگر نہیں رواہ و ترمزی و ابو زباب بن ماجہ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی رہا اور صدی صحیح بخاریج حضرت علی حضرت عمر رضیوں جیسا اندہ اندہ اکزان آلی کہ سارے سارا انٹ وڈہ جسٹس دیرانا چیر جسٹس آب پاکستان اس تو بھی فرمایا جیسا سب تو بڑا قاضی ہے کوئی یہ برابر فیصلے نہیں کرتا صحیح بخاری کیل حضرت عمر رضیوں جیسا اکزان آلی حضرت عمر رضیوں جیسا فیصلہ کرنا کوئی نہیں اے علی دے بارے جیسا سناسے میں ناجل بلاغہ جیسا جب نظیب الحدیر لکھتا قاضی ہیں دے بارے جیسا ایک اور ایک خصن کالمی لکھا صحیح لکھا صرف حضرت علی رضیوں جیسا مالک اشتروں لکھا جب انہوں نے گورنر بنایا مصرزہ انہوں نے لکھ کے دیتا کتاب ہے پوری کہ کس طرح ٹیکس لینے ہیں کس طرح قاضی مقرر کرنے ہیں کیلے حکومت کرنے ہیں ایسا جامعہ ہے کہ اگر وہ لکھ کے دینا عدالتان جیسا دیتا جائے اور کمیشنر انہوں دیتا جائے جنہیں ڈریکٹر جنرل کے آپ پڑھو حکومت اجنا کرنے ہیں او دے کاضی ہیں لئے آپ نے فرمایا کہ کاضی جائے مقرر کریں کمینے بندینا کریں عالم ہون کہ تنخواہ بہت زیادہ نہیں جو انہوں رشوزہ نے لڑنیاں پہن راضی کر دیں کہ فیصلے ہونے سے آپ بھی مرکے ویخدار ہیں کہ کی کر رہے ہیں گنگانہ پھنکے رہ رہی ہیں پھر وہ صحیح رات کے کیم رہنگ اور نارے بھی کیا بیس تو پہلا شریع لوگوں سے فیصلے آگئے تھے انہوں نے دنیا ٹونٹی ہے اور انہوں نے اپنا مال دنیاں دا کمایا حضرت عثمان دے میں نے اشارہ کی تا کہ اسے حضرت عثمان بس ہو گیا قاضی ظالم آگیا ہے انہوں نے دنیا لٹھ لئی اور رشوزہ کھا دیا فرمایا وہ کام نہ ہون ہون دیں وہ شہید ہو گیا ایسے پروں بے لوگ ہوتے ناراض ہو گئے حلانکہ وہ کسور کوئی نہیں دی قاضی ہیں بیڑا روڑے آسی تو تیج نہ کریں ایجے تیج پھر انہوں نے قاضی ہیں بڑے حرات ابن عبدالحضی نے لکھے بڑے پیارے قصے عوث قاضی زیادہ قصہ عوث قاضی حضرت عمر رضی نے لکھا حضرت عمر رضی نے عثمان حاکم تھی حضرت علیز بیٹھے نار بیٹھے تھی برابر پیار نہ بٹھایا ایک شخص آگیا انہیں دعویٰ دار کر کہ علیز نے میرا دینا میرا حق ہے حضرت عمر رضی نے کیا کیا ابو حسن اٹھ کے برابر کھڑاو جو عدالتہ قانون ہے تو انہوں نے میرے نار نہیں بیٹھ سکتا ہے محبت پیار اپنی جا سے تیرے خلاف دعویٰ ہو گئے ابو حسن اٹھ ارودے برابر کھڑاو حضرت عمر رضی نے کھڑے ہو فیصلہ ہو گیا بعد حضرت عمر رضی نے آکھا آجا میرے کو مگر انہوں نے معلوم حضرت عمر رضی نے ایک بات جیلی ناغوار گزری انہوں نے اچھا نہیں لگا حضرت عمر رضی نے آکھا کہ علی معلوم مندہ تو بیاریس کہ انہوں نے پسند نہیں کیتا حالانکہ دین دا حکم اللہ رسول اللہ کی دلو پھر تگڑا ہو جائے پھر دعا پارٹی انہوں نے برابر بٹھاؤ کھڑا کرو انہوں نے ایک کو ترہ دیکھو ایک کو ترہ دیکھو ایک کو ترہ دیکھو یعنی بیک پاسے ہسو اسلام پھر کوئی فریق جڑا چرہ پاس دان ہو جگا کہ دلچہ ترہ داری کر رہا میں تب انہوں نے کہا نا نا عمر اے گھر نہیں تیر کوئی غلط بات کم ہویا سنوالی علی علی ہنہوں نے اچھا ہو کی ہنہوں نے کہا تو اسے میرا نالی لیکن ہنہوں اچھا کری تو کھڑا ہو جا تو منہوں ابو الحسن کیا کہ حسن زیبا تو کھڑا ہو جا اے عربان جرا احترام دا کلمہ اے عدب دی تارک دوسرے ماندے ہیں کہ فراند ہے اببہ فراند ہے اببہ تو میری اسے تکریم کی میری عزت کی کی اے اس فریق دینات زیاد تھی ایسے میں علی سینرہ ابو الحسن آمد بکتان جائے جو پارٹی بن گیا مقدمج تو منہوں کہنا سی علی کھڑا اسے جلاتی ابو الحسن کیا نا یہ نہیں چنگا لگا منہوں حضرت عمر نے بتھے سے بوسا دیتا اورا کیا بے بیان تو میرے ماں باپ قربان ہون تو تو ہڑے رسول دے خاندان تے بے کم حضان اللہ واقعی تو ہڑے رسول دے کرانے جذری اللہ نے سانو صدہ رستہ دکھایا و بے کم اخر جناب انا ظلمات جلن نور اسی یعنی ایریاں ٹھوکراں کھاندے سی تو ہڑے خاندان دی برکتان سانو روشنی اور نور ملیا اس تو علی علی سی ابو عمر عمر سی سارے انتے اللہ دی رحمت تیارونا خدا دے نام مگر گلان سمجھا کرو بے کاضی کی ہندے سی تے کورس کی ہندیاں سی کدھروں چلے یا سی تو کنا عزالتہ چلے گا جسے شرح قانون نہ رہا رشوتاں چل پئیا بے ایمانیاں چل پئیا تے وقت دے نیک کاضی جنیاں کہ اے نا دی تو ہن دعات بھی ٹھیک کرنی جڑی نہ اور کچھ نہیں نار صرف دعات ٹھیک کر کے جنوں جنے اے لیکن تسی کناہ شریک جسے نہ ظالمانی عزالتہ چلوں دے تو اللہ کرے کوئی اٹھے بھار آ جائے